اب سارس کلاس روم پہ خوش آمدی آج کی ویڈیو دو یو نو آباؤٹ ڈرپس میں ہم ڈسکس کریں گے ان ڈرپس کے بارے میں جو بہت رینڈم لی ہمارے میڈیکل فیل میں یا ہاسپٹلز میں استعمال ہوتی ہیں اور جن کے بارے میں ایک ہاسپٹل فارمسسٹ کو لازمی علم ہونا چاہیے ہم سب نے کبھی نہ کبھی ڈرپ ضرور دیکھی ہوگی لیکن میرا نئی خیال کہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ کتنے قسم کی ڈرپس پائی جاتی ہیں اور کون کون سی کہاں کہاں کس کس طرح استعمال کی جاتی ہے ڈرپس مختلف ناموں سے اور مختلف کلر کے لیبل میں آویلیبل ہوتی ہیں لیکن اگر ایک عام آدمی دیکھے تو اس کے لیے تمام ڈرپس دکھنے میں تو ایک جیسی ہی ہیں لیکن ایک فارمسسٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈرپس کون سے قسم کی ہوتی ہے اور کس لیے استعمال ہوتی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس سیریز کی اور ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اب اس چارٹ کو دیکھیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً نو مختلف طرح کی آئی وی فلوٹس اور ڈرپس آویلیبل ہیں ڈرپ کے بارے میں یہ بات بہت عام ہے کہ ڈرپ نومل سلائن ہوتی ہے سو عام طور پر اگر کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی نرس ہمیں نومل سلائن دینے کو کہتی ہے تو اس کا جنرل مطلب نومل سلائن 0.9% ہوتا ہے ٹھیک اس کے علاوہ اگر نومل سلائن کی کوئی اسپیشل ٹائپ کوئی اسپیشل اسٹرنٹ مانگی جائے تو اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا نام یا اس کی اسٹرنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے جیسے کہ نمبر ٹو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نس 0.45% بیسیکلی اس کو ہاف سلائن یا نس سلائن کا آ جاتا ہے عام طور پر اس کے نام پر اس کے لیبل کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے وہ بھی نس سلائن مینچن ہوتا ہے سو اگر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے یا نرس آپ کو کہتی ہے کہ نومل سلائن چاہیے تو اٹ میز نومل سلائن 0.9% اور اگر وہ کہتی ہے کہ ہاف سلائن چاہیے سو اٹ میز نومل سلائن 0.45% اس کے علاوہ نومل سلائن ایک تیسری سٹینٹ میں بھی اویلیبل ہے جو کہ نومل سلائن 0.225% ہے جو بیسیکلی نومل سلائن کوٹر کہلاتا ہے اور یہ عام طور پر بہت ریرلی یوز ہوتا ہے چوتھے نمبر پر آر ایل that is رنگر لیکٹیٹ یہ بھی ایک ڈرپ ہے جس کے بارے میں ہم آگے ڈسکس کریں گے ویڈیو میں عام طور پر ان تمام ڈرپس کو مختلف کنڈیشنز میں یوز کیا جاتا ہے جن کے یوزز میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گا پانچمے نمبر پر ہمارے پاس ہے D5% یہاں D کا مطلب دیکسٹروز ہے اور 5% یعنی دیکسٹروز 5% in water عام طور پر ہسپٹلز میں ان کو D5W کہا جاتا ہے یعنی دیکسٹروز 5% water اسی طریقے سے دیکسٹروز 10% water D10W اب ان کا اگر نومل سلائن کے ساتھ کمبینیشن ہوگا سو یہ D5% NS 0.9% یعنی D5% اور نومل سلائن اس میں جو کومن اسٹرین نومل سلائن کی آتی ہے وہی موجود ہوگی it is a mixture of 5% دیکسٹروز and 0.9% سوڈیم کلورائید اسی کے ساتھ اگر آٹھوے نمبر پر دیکھیں تو D5% and نومل سلائن 0.45% and D5% نومل سلائن 0.225% سو اس طریقے سے یہ 9 مختلف اسٹرین نومل سلائن اور دیکسٹروز وارٹر کے کمبینیشن کے ساتھ آئیوی فلوٹس کی آویلیبل ہوتی ہیں ہاسپیڈلز میں اب ان تمام اسٹرین کے ساتھ ہمیں کونسی اسٹرین کس پیشنٹ کو کب دینی ہے یہ پتا ہونا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے سینیریوز میں ہاسپیڈل میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مختلف میڈیکیشنز کے ساتھ ڈرپس بھی مانگائی جاتی ہیں سو ایک ہاسپیٹل فارمیسی کی فارمیسی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بھی چیک کرے کہ جو میڈیسن یا جو ڈرپ جا رہی ہے وہ ریشنل بھی ہے یا نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی پیشنٹ کی ڈیابیٹیز کی دوائیں ساتھ یا آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی پیشنٹ کو نقصان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آگے بڑھیں تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ ان میں مختلف بیک سائزز ہوتے ہیں یہ تو ہم جرنلی جانتے ہیں کہ ڈرپ مختلف سائزز کی ہوتی ہیں اگر ہم اس تصویر کو دیکھیں تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ آئی وی بیکس یا ڈرپ پانچ طرح کے مختلف سائزز میں آویلیبل ہیں سب سے کومن جو 1000 ایمل کی روٹین آئی وی کے لیے استعمال کی جاتی ہے 1000 ایمل یا 1 لیٹر کی اس کے علاوہ 500 ایمل 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 ہے اس سے چھوٹی 250 ایمل 100 آم طور پہ normal روٹین آئی وی کے لیے 1 لیٹر 1000 ایمل کے ڈرپ یوز کی جاتی ہے یا اس کے علاوہ اگر کسی میڈیکیشن میں مکس کرنی ہو تو مختلف طرح کے ایمل سائز کی ڈرپ استعمال کی جاتی ہے 500 ایمل یا 250 ایمل آم طور پہ میڈسن کے ساتھ جاتی ہے اور 100 ایمل کے انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں اس کے علاوہ normal line جو کے blood infusion کے ساتھ دیا جاتا ہے وہ آم طور پہ 250 ایمل کا دیا جاتا ہے یا وہ میڈسن جو سلو آئی وی روٹ سے دی جاتی ہے یعنی ان کی سلول انفیوزن کرائی جاتی ہے سو ان کے لیے عام طور پہ 500 ایمل والی ڈریپ استعمال کی جاتی ہے اب ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1000 ایمل اور 500 ایمل کی ڈریپ میں تھوڑا width کا فرق ہوتا ہے height دونوں کی سیم ہوتی ہے جب 100 ایمل والی ڈریپ آم طور پہ کی جا سکتی ہے یہ آپ نارمل س لائن کا ایک لیبل دیکھ رہے ہیں یہاں میں ایک بات مینشن کرتا چلوں کہ جو یلو کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف ہو سکتا ہے مختلف طرح کی ڈریپ پر اور یہاں پر عام طور پر 100 ایمل نارمل لائن کے اوپر میں کلر سیم ہوتے ہیں سو آپ کی ایڈنٹیفکیشن کے لیے آپ کلر بھی یاد کر سکتے ہیں 100 ایمل والی نارمل سلائن کی ڈریپ جس میں 0.9 پر سوڈیم کلورائیڈ اور موجود ہے وہ یلو کلر کی ہوتی ہے اور یونیس اینس کے نام سے آویلیبل ہے اس کے یونیس اینس کا یہ لیبل 100 ایمل کا ہے اسی کا 1000 ایمل کا لیبل بلو کلر کا ہے اور ایسے ہی پلاس لائن بھی بلو کلر میں 1000 ایمل میں آتی ہے آگے چلتے ہیں سو آپ کو ملتا ہے یونیس سول ڈی ایس یونیس ڈی ایس میں گلوکوز 5% جیسے ہم نے dextrose کہا تھا with sodium chloride 0.9% اب اگر آپ پچھلی پیچھے گزری ہے اس سے ریلیڈ کر کے دیکھیں تو یہ بیسی کیا ہے یہ ہے آپ دیکس 5% in normal سلائن یاس اس میں دیکس 5% یعنی گلوکوز 5% ہے اور sodium chloride 0.9% ہے اس کا گرین کلر کی یہ 1000ml کا label ہے جس کو آپ identify کر سکتے ہیں کہ گرین کلر کی جو drip ہوگی وہ عام طور پہ DS 1000ml ہوگی یا اور اگر اس کو آپ فارمولے سے نام پڑھیں تو کیا ہوگی یہ ہوگی D5 NS جس میں آپ کا dextrose 5% اور normal line شامل ہوگا تھرڈ نمبر پہ جو level موجود ہے یہ DS half کا ہے اس کی strength کو اگر آپ دیکھیں تو یہ glucose 5% and sodium chloride 0.45% ہے جس کو ہم نے پہلے discuss کیا ہوا تھا جو initial list میں موجود تھی dextrose 5% and normal line half اور niss line بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک اس کو عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے ان patients کے لیے جن میں sodium کے levels بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو doctor کو اگر زیادہ sodium intake نہیں کروانا ہوتا بھر بھی electrolyte balance کے لیے doctor یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کچھ quantity of sodium should be given so وہ dextrose اور saline half استعمال کروا سکتے ہیں fourth composition کو دیکھیں so اس میں calcium chloride potassium chloride sodium chloride and sodium lactate موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک drip اور آتی ہے جس کو آگے چل کے discuss کریں گے جو صرف ringer injection یا ringer solution کہلاتا ہے اس میں اور اس میں difference یہ ہے کہ sodium lactate ringer میں نہیں ہوتا ringer lactate میں یہ additional ہوتا ہے ٹھیک اگر ہم چوتھے نمبر پہ چلیں تو unisol peds اب unisol peds جو ہے وہ عام طور پہ آپ کو یہ بات شو کر رہا ہے کہ pediatric patients کی لئے یعنی بچوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے جس concentration of the glucose and sodium chloride دونوں ہی کم ہیں glucose کی concentration 4.3% جبکہ sodium chloride کی concentration اس میں 0.18% ہے so it is simply used for peds or pediatric patients last one is unisol r that is ringer injection جس کے بارے میں نے ذکر کیا اب اگر آپ composition دیکھیں تو اس میں وہ ہی تمام چیزیں ہیں that is calcium chloride potassium chloride sodium chloride but اس میں جو چیز نہیں ہے وہ lactated ringer نہیں ہے so یہ difference ہے R میں اور R L میں so اس طرح کے drips کے بارے میں آپ کی information میرے خیال ہے اب کافی بڑھ چکی ہوگی اور آپ کافی چیزوں کو identify کر رہے ہوں گے ایک بہت important چیز ضروری ہے کہ یہ infusion set یا drip set کہلاتا ہے ہم سب نے یہ بھی ضرور دیکھا ہوگا لیکن یہاں پر اس کو mention کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک pharmacist کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ drip set دینا ہے نہیں دینا ہے بیکاوز عام طور پہ جب pharmacist کسی pharmacy پہ موجود ہے اور اس سے emergency کے وقت کوئی drip مانگنے آتی ہے تو یہ بہت common sense کی بات ہے کہ اس drip کے ساتھ آپ کو infusion set بھی دینا ہے بہت سارے injections اس طرح کے آتے ہیں جن کو پلاس line پلاس ml کو پلاس line کہتے ہیں اس پلاس line میں آپ کو اگر اس کو dissolve کرنا ہے سو آپ کو ساتھ میں infusion set بھی دینا ہوگا ٹھیک تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کون سے injection کے ساتھ کون سی سرنج دینی ہے کتنی سی 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 کی وہ بھی میں کسی نہیں ہوتے بلکہ عام طور پہ ہر drip پہ ایک ہی طرح کا drip set applicable ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مزید اس طرح کی معلومات کیلئے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ آپ کو برفق مل سکیں